الحمد للہ رب العالمين لیکن یہ ہے کہ بھی نجائز طور پر خبر شائع کی جائے تو اس کا دکھ ہوتا ہے کہ بھی ایسا کیوں کیا گیا لہذا میرے تمام لاحقین حضرات جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو پکڑیں اور ان سے ان کو سزا دیں کسی آدمی کو اعتلام ہو گیا اس کو خیال ہی نہیں آیا پتہ بھی نہیں لگا اس نے خود بھی نماز پڑی لوگوں کو بھی پڑھا رہی توبہ کریں استرفار کریں وہ سن کر کے نماز بھی قضا کریں جن کو پڑھائی ہے ان کو بھی بتائیں میاں نیاز احمد مینسی والے کے بھائی میاں فیروز احمد انتقاب فرما گئے اللہ ان کی مفرد فرمائے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے پسواندگان کو سبر جمیل عطا فرمائے اللہ ما آتا وللہ ما آخذ انہا للہ و انہا اللہ راجعون اللہ تعالیٰ جمعید صاحب کے بیٹے نے خودکشی کی ہے اس کے لئے آپ نے دعا کرائے بھائی خودکشی کے بات بندہ کافر تو نہیں ہو جاتا پہلے تو یہی پتہ نہیں ہے کہ خودکشی ہے یا کسی دشمن نے مارا ہے اگر خودکشی بھی ہو تو مسلمان رہتا ہے کافر تو نہیں ہو جاتا وہ اس لئے اس کا جنادہ بھی ہوتا ہے دعا بھی ہوتی ہے اگر احرام میں سنائی ہے چادر میں سنائی ہے کوئی آگے نہیں سنائی کا مانا ہوتا ہے کہ بندل میں سنہ ہوا نہ ہو جاتے کمیز ہے سلوار ہے پاجامہ ہے باسکٹ ہے اگر ایسی کوئی چادر میں سنائی ہے تو کوئی آگے نہیں کہتے جی کہ ریاض الجللہ کے بارے میں جو حدیث ہے ماں بین ابیتی ومن فری روز وفن ریاض الجللہ اس کا حدود کہے وہاں حدود واضح ہے کہ اس کی کارینوں کا لنگ ہلک ہے باقی حلم میں کارینوں کا لنگ ہلک ہے مزاہت کرنے کے لیے کہ آپ سمجھ جائے کہ یہ حدود ریاض الجللہ کی ہے محمد طیب بلکستان سے ہیں ہمارا ہی دارہ بلکستان میں حالات بڑے خراب ہیں ایک تو مغرب کے بعد سب ترباہ کو بٹھا کر صورت واقعہ پڑھایا کرو اور دوسرا استغفار ایک ہزار دفعہ حرق تاغل استغفار پڑھے انشاءاللہ چند دیروں میں اللہ حالات بزر دے گے ایک بندے نے ہمارے کے بعد حل کروایا اس کو پتہ چلا کہ میرے سر پر کھنسی ہیں کافی اب وہ دوبارہ بلا کرنا چاہے کریں جہاں جہاں حال ہو سکتا ہو کریں نہیں ہو سکتا نہ کریں تنسیر ابباز اور ردیب ابباز کی شادی اللہ کرے ہو جائے جن کی بھی نہیں ہے اللہ کرے ہو جائے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آدھ سیدنا محمد وعلا آدھ سیدنا محمد وعلا آدھ ابراہیم وفی العالمین سیدنا محمد